پشاور دھماکے میں ستانوے پولس اہلکار اور تین شہری شہید ہوئے کال ادم تحریک طالبان خورسانی گروپ نے ذمہ داری قبول کی خودکش بمبار ایک ہی تھا کامپلیکس میں رہائش پذیر فیملیز پر سہولتکاری کا شبہ وزیر اعظم آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی پارلیمنٹ میں آئیں گے دہشتگردی کے خلاف پولیسی مل کر بنائیں گے کال ادم تنظیموں سے مذاکرات کی حکمت عملی نقصان دے ثابت ہوئی وفاقی وزیر داخلہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس سانحہ پشاور کی ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا ایسے بزدلانہ اقدامات قوم کے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتے کانفرنس کا اعلامیہ شورکہ کو دہشتگردی کے بڑھتے واقعات اور مختلف آپشنز پر بریفنگ شہدہ کو خراج عقیدت سوپر پاور کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں مگر آلائکار نہ بنیں پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ایک سو چھبیس ارب ڈالر کا نقصان اٹھایا آج کوئی طاقت ساتھ نہیں خواجہ عاصف کا اپنا گھر درست کرنے کا مشورہ چار لاکھ افغان پاکستان آئے اور واپس نہیں گئے ڈالرز کی بوریاں وہاں جاتی رہی ڈیڑھ سال قبل شدت پسندوں کو بسانا تباہ کن ثابت ہوا ایک شخص اقتدار کی حوث میں باولہ ہو گیا وزیر دفاع کا قومی اسمبلی میں پالیسی بیان توشہ خانہ ریفرنس عمران خان کے خلاف فوجداری کاروائی کے کیس میں بڑی پیش رفت اسلام آباد کی سیشن عدالت کا عمران خان پر فرد جرم آئد کرنے کا فیصلہ چیمن پی ٹی آئی پر فرد جرم آئد کرنے کے لیے ساتھ فروری کی تاریخ مقرر شیخ رشید کی تھانہ آب پارا میں طلبی کا معاملہ سابق وزیر کے لیے کل شام چار بجے تک پیش ہونے کا آخری موقع انکوائری میں تعاون نہیں کر رہے پولس کا دعویٰ عاصف علی سرداری کے خلاف بیان عمران خان کی گفتگو کی بنیاد پر دیا چیمن پی ٹی آئی کے قتل سے متعلق کسی سازش کا علم نہیں شیخ رشید کا موقع پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے تاریخ دی جائے الیکشن کمیشن نے دونوں صوبوں کے گورنرز کو ایک اور خط لکھ دیا آئین کے آرٹیکل ایک سو پانچ کے تحت صوبائی اسمبلی کی تحلیل بعد گورنر کی جانب سے تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے الیکشن کمیشن حکام گورنر خیبر پختونخواہ حاجی غلام علی نے الیکشن کمیشن کو صوبے میں انتخابات سے متعلق خط کا جواب ارسال کر دیا انتخابات کے لیے تاریخ دے دی گورنر کی جانب سے الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کی درخواست الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کا کیس فواد چہدری کی درخواست زمانت کی سمات الیکشن کمیشن کے وکلا کی پرسوں تک کا ٹائم دینے کی استعدام مسترد اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن عدالت نے سمات کل تک ملتبھی کر دی موسیقی 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 موسیقی